موسیقی اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریہ سی ہوں گے اور بہت خوش ہوں گے بہت ٹائم سے میں نے کوئی ویڈیو اپلوڈ نہیں کی تھی پتہ نہیں کیوں آج کل دل نہیں کرتا دل تو خیر کرتا ہے لیکن کچھ بیزی ہوتی ہوں اور کچھ میں بس مستے مسائل آپ لوگوں کو بتائیے خیر کوئی نہیں آج میں نے سوچا کہ کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں لیکن اتنی خوبصورت چیز نظر آئی میں نے سوچا یہی ویڈیو سٹارٹ کرتی ہوں ہیلو کیسے ہیں آپ لوگ ہائے چلیں جی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو بہت ہی زبدست ہے میں نے آپ کو بہت ہی دیفرنسی اور بہت ہی خوبصورت چیزیں دکھانی ہیں چلیں جی لیٹس سٹارٹ یہاں سے ہوا دن کا آغاز چل پڑے مسافر اپنی منزل کی طرف اور اسی طرح سے صبح صبح میں بھی جانے لگی اور میں نے سوچا کہ آج میں کرتی ہوں ویلوگ اور کچھ شیئر کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ انٹریسٹنگ کچھ دیفرنڈ اور کچھ تھوڑا سپیشل یہ جی ہے مسجد حسین ایک بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی بڑی مسجد کی تعمیر جاری ہے یہاں پہ جو انشاءاللہ بہت جلدی بن جائے گی اور جیسے ہی بنے گی میں آپ لوگوں کے ساتھ پوری مسجد کا ویلوگ شیئر کروں گی انشاءاللہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسجد حسین کا وارٹر پروجیکٹ بھی ہے جس میں پانی کے لیے لگائی گئی ہیں ٹیپس اور نلکے وغیرہ بہت سارے جو بہت سارے لوگوں کے پانی کا باعث بنتا ہے یہاں پہ ایک مسجد بھی ہے مسجد کے ساتھ یہاں پہ ایک بہت بڑی ساری لائبری ہے نیچے کمپیوٹر لیب ہے اور اوپر اس کے لائبری ہے آئے میں آج آپ کو وہ اچھے سے وزٹ کراتی ہوں یہ ہے آئی ٹی لیب جس پہ ابھی ابھی شفٹنگ ہوئی ہے اور اس کا کام جاری ہے جب ہو جائے گا میں آپ کو دکھاؤں گی اب میں آپ لوگوں کو لے کے چلتی ہوں لائبری میں لائبری آتے آتے میں تھک جاتی ہوں کیونکہ سٹیئر چڑھنی ہوتی ہیں اور میں چڑھتے چڑھتے کافی زیادہ تھک جاتی ہوں مجھے سانس چڑھ جاتا ہے تو چلیں جی میں آپ کو دکھاتی ہوں لائبری یہ ابھی بہت سارے اس میں کام باقی ہیں اور اس کی سیٹنگ بھی ہونی ہے اور کافی ٹائم بعد میں آئی ہوں یہاں تو اس لیے میں آپ لوگوں کو ابھی سے دکھا رہی ہوں ابھی آپ لوگ دیکھیں گے اور اس کے بعد جب یہ پوری ڈیکوریٹ اور پوری اس کی سیٹنگ اور منیجمنٹ ہو جائے گی اس کے بعد آپ لوگوں کو پھر سے دکھاؤں گی اوکے جی لیٹس ٹارٹ جی سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو یہاں سے دکھاؤں گی یہ اس کا کورنر ہے اور یہاں پہ کچھ ڈیکوریشنز ہم نے بہت مزے مزے کی کی تھی لیکن کافی ٹائم کے بعد وہ چیزیں بکھ جاتی ہیں یہ جو ہے یہ سب سے خوبصورت وال ہے جس کو میں نے اتنی پیار سے ڈیکوریٹ کیا تھا اور یہاں پہ کچھ سٹونز ورک کیا ہے اور کچھ بہت پیاری کریٹیوٹی کی ہے اس کا کام بھی ابھی ہاف باقی ہے جو میں نے مائنڈ میں پروجیکٹ بنایا ہوا ہے اس کے مطابق میں نے بھی اس کو ہاف کیا ہے لیکن انشاءاللہ میں بہت جلدی اس کو کمپلیٹ کروں گی اور پھر آپ لوگوں کے ساتھ شیئر بھی کروں گی اور میں بھی آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں اس کی کریٹیوٹی میں نے سٹونز کو بہت اچھے سے پینٹ کر کے یہاں پہ ڈیکوریٹ کیا ہے ویسے بھی سب لوگ کہتے ہیں انسانیوں آپ کو دیکھتے ہیں اور اسی طرح سے آپ لوگ اس کو دیکھتے جائیے پوری دکھاؤں گی آپ لوگوں کو بہت ہی مزے کی ویڈیو ہے جو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں ساری ڈیکوریشنز بھی اور ساری منجمنٹ بھی یہ آپ لوگ دیکھیں یہاں پہ کچھ رولز اور ڈیکولیشنز ہیں جو لائیبریری میں آنے والے لوگوں کو فالو کرنے ہوتے ہیں یہ پوری لائیبریری کا ویو ہے دیکھیں آپ لوگ بہت اچھے سے یہ بہت خوبصورت بہت بڑی لائیبریری ہے جو یہاں پہ موجود لوگوں کو بہت زیادہ فیسلیٹیٹ کر رہی ہے یہ دیکھیں باہر کا ویو اتنا خوبصورت ویو ہے جب موسم بہت اچھا ہوتا ہے تو کبھی کبھار میں یہاں سے دیکھ لیتی ہوں لیکن بلکل بھی ٹائم نہیں ہوتا یہ دیکھنے کا ہاں یہ ویو بندہ تب دیکھیں ہاتھ میں چائے کا کب پکڑا ہو اور مزے سے فری میں بیٹھ کر دیکھیں لیکن ایسا کبھی میری ہو نہ ہی میں نے کبھی یہاں بیٹھ کے چائے پی ہے اور نہ ہی کبھی میں نے اس ویو کو اتنے مزے سے دیکھا ہے ایکسٹی یہ جو ہے لائیبریری یہ ایک سیمبل ہے اگر لائیبریری اوپن ہے تو اگر ونڈو اوپن ہے تو لائیبریری اوپن ہے اور اگر ونڈو بند ہے تو اس کا مطلب ہے آج لائیبریری بند ہے یہاں پہ کچھ پروجیکٹس ہیں جو یہاں پہ جو بچے ہیں انہوں نے بنائے میں بچے ماشاءاللہ اتنے کریٹیو ہیں اتنے انٹیلیجنٹ ہیں اتنے خوبصورت پروجیکٹس بنا کے سبمٹ کراتے ہیں یہاں پہ یہ جو ریک ہے یہ پورا جو ریک ہے یہ صوفی کلام یہاں پہ موجود ہے یہاں پہ سب سے زیادہ جو کلام موجود ہے وہ ہے حضرت سلطان باہو کا کلام ان کی تصانیف وغیرہ موجود ہیں جو یہاں پہ آنے والے لوگوں کی توجہ کا مرکز بنتے ہیں اور لوگوں کو بہت زیادہ امپریس کرتے ہیں امپریس کرتا ہے یہ جو کلام پڑا ہوئے ہیں یہاں پہ بہت ہی خوبصورت کتابیں پڑی ہوئی ہیں بہت اچھی رائٹنگ پڑی ہوئی ہیں کلام بلے شاہ ہے اور صوفی کلامات پڑے ہوئے ہیں یہاں پہ اس طرح پہ یہاں کی جو سب سے اہم اور سب سے ضروری بات میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے چاہ رہی ہیں وہ یہ ہے یہاں پہ اسلامیک سٹیڈیز کا جو ہے سیکشن وہ بہت زیادہ ہے اسلامیک بکس بہت زیادہ موجود ہیں ہر طرح کی تفسیر اور ترجمہ قرآن پاک کے ترجمے اور بہت خوبصورت قرآن پاک ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن پاک بھی پڑا ہوا ہے یہاں پہ جو لوگوں کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتا ہے اس لائبریری میں آنے پر اور ان کو اس کی بڑی زیادہ مطلب اس کی ہوتا ہے کہ ہم لوگ جائیں وہ دیکھیں اور تفسیر اور قرآن پاک کی کافی ساری جلدیں فتح الباری پڑی ہے اور بہت سی خوبصورت جلدیں یہاں پہ موجود ہیں اسلامیک سیکشن بہت ہی بڑا اور تقریبا ہر طرح کی بکس یہاں پہ موجود ہیں اس کی بھی ہم لوگ ابھی منجمنٹ کر رہے ہیں ابھی ہم لوگ اس کو آٹومیٹ کر رہے ہیں تو اس کیا کام جاری ہے لیکن جو جو چیزیں یہاں موجود ہیں وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں اور سب سے پہلے جن لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ساری ویڈیوز آپ لوگ دیکھتے رہے ہیں اور آپ لوگ انجوائے کرتے رہے ہیں تینکیو سو مچ ایوریون یہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں اردو بکس تھی یہاں سائیڈ پہ اور یہ ہیں سٹوری بکس یہاں پہ جو کیڈز آتے ہیں جو اکسفورڈ بچے جو پڑھ رہے ہیں وہ بچے جو سکول سسٹم کے بچے ہیں وہ آتے ہیں اور سٹوری بکس پڑھتے ہیں اور بہت زیادہ امپریس ہوتے ہیں یہاں پہ سٹوری بکس بہت زیادہ ہیں اچھی ہیں پہلے پہلے ایسا ہوتا تھا کہ یہاں پہ سٹوری سیشن بھی ہوتا تھا میں نے تین چار دفعہ سٹوری سیشن کرایا بھی ہے جس کو میں نے بہت زیادہ انجوائے کیا لیکن اس کا ایک سائیڈ فیکٹ ہی ہوتا تھا بچے اتنی زیادہ وہ ڈسٹوریبنس کریئٹ کرتے تھے نا کہ بس لیکن بہت زیادہ مزا آیا بہت زیادہ میں نے انجوائے کیا ان سے لرننگ بھی بہت زیادہ میری ہوئی بچے اتنے اچھا چھے کوسٹنز کرتے ہیں ان کے ساتھ اتنا اچھا ٹائم گزرتا ہے نیکسٹ انشاءاللہ میں جب بھی سٹوری سیشن کروں گی تو آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی یہ ہے وارٹر سائیکل کا موڈل یہ سیونتھ کلاس کے سٹوڈنٹ نے بنایا ہے ٹیم ورک تھا یہ مل کے بنایا ہے اور انہوں نے یہ سبمنٹ کرائے یہ سیونتھ کلاس مریم اینڈ ٹیم انہوں نے بنایا ہے اور ماشاءاللہ اتنے کریٹیو بچے ہیں اتنا انٹرسٹ لیتے ہیں اس طرح کریٹیوٹی میں اور ایکٹیوٹیز میں اور پھر وہ سبمنٹ کراتے ہیں ایک یہ موڈل ہے یہ بکھر گیا ہے لیکن میں اس کو اگن سیٹ کروں گی یہ ائر پولیوشن کا فل موڈل تھا پراپر موڈل تھا اور یہ جب ایکزیبیشن ہوئی تھی تب ہم نے ڈسپلی بھی کیا تھے اور یہ لوگوں نے بہت زیادہ ان کو اپریشیٹ کیا اور بچوں کو بہت زیادہ انہوں نے اپریشیٹ کیا تھا یہ یونائیٹڈ سکول سسٹم کا یہ پروجیکٹ تھا کافی زیادہ سارے جو بچوں نے بنایا تھے یہ دیکھیں چیزیں بکری ہوئی ہیں لیکن یہ میں آپ لوگوں کو ابھی اس لئے دکھا رہی ہوں تا کہ آپ لوگ دیکھیں کس طرح سے چیزیں بکری ہیں جب میں پراپر سیٹ اپ بناوں گی اور ساری چیزوں کو سیٹ کروں گی then I will show with you then I will show you میں بوٹھی صدیہ آئے میں بولی جا رہی ہوں اچھا خیر یہ دیکھیں یہ اتنی خوبصورت کتاب ہے کہ میں بچوں کو دکھایا کرتی تو بچے بہت زیادہ امپیس ہوا کرتے تھے ہیلو 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 مائی یوٹیو فیملی سبسکرائب کر دیو چھتی چھتی جنہیں حالے تک سبسکرائب نہیں کیتا میں داستی بھی ہیا سون لو کن کھول کے سبسکرائب کرو چلو شابہ چھتی چھتی سبسکرائب کرو ویڈیو لائک کرو ہیلو اور اس طرح سے یہ پائیریٹس پڑی ہوئی یہ بہت سورت بک ہے اس طرح کی بکس کافی زیادہ ایکسپینسیو ہوتی ہیں ہوتی ہیں اور دیکھیں یہ دیکھیں یہ بہت سورت ہے یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اپن ہوتی ہے یہ پورا یہ ایک سٹوری بک ہے اور یہ ساری اس طرح سے پکچرز کی مدد سے سٹوری بنائی ہوئی ہے یہ ستوری سیشنز ہوتے ہیں ان میں یہ بکس بہت زیادہ کریٹیو اور بہت زیادہ اٹریکٹی لگتی ہیں اس طرح سے یہ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اس کو سیٹ کرتے ہیں اور یہ رہی بک اس طرح سے بہت پیاری بک ہے بہت زیادہ یہ ساری بک سٹوری سیشنز میں بہت کام آتی ہیں اور یہ بچوں کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتی ہیں بچے بہت خوش ہوتے ہیں پڑھتے تو خیر کام میں ہیں لیکن تصویریں دیکھے کافی کچھ ہوتے ہیں جو چھوٹے بچے ہیں وہ تو پیچر سے دیکھتے ہیں لیکن جو چھوڑے بڑے بچے ہیں وہ بہت زیادہ انٹرسٹ کے ساتھ ان بکس کو پڑھتے بھی ہیں اور انجائے کرتے ہیں اس طرح کی کافی زیادہ بکس کافی زیادہ کولیکشن اس طرح کی سٹوری بکس کی موجود ہے ماشاءاللہ اور اتنے انٹیلیجنٹ ہے اتنی مزے مزے کی باتیں پوچھتے ہیں اتنے مزے مزے کی قوشن کرتے ہیں کہ بڑا مزا آتا ہے یہاں پر یہ سیکشن ہیں یہ فزکس کی کولیکشن ہیں یہ فزکس سیکشن ہے یہ ماتمیٹکس کی بھی اچھی کولیکشن ہے اور یہ کچھ روز میں نے رسپلے کیا ہوں میں کافی کیٹی ہوں چیزیں کلیٹ کرتی رہتی ہوں اور یہ دیکھیں یہاں میں آپ کو بہت مزے کی چیز دکھنے والی ہوں یہ ایک بناک کے لئے ہنگ کی ہوئی ہے یہ میری ٹیٹیوٹی ہے یہاں پر ایک تالہ لگا ہوئے ہے اس کو تالہ کو بند کیا ہوئے تو یہ لوگ آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ کیسے انلوک کرنے ہوں یہ تالہ لگا پڑھا ہے تالہ کھولیں اپنے دماغ کا کیسے کھولے گا یہ تالہ لگا ہوئے چلی جی میں نے ایک چھوٹی سی کریٹیوٹی بنائی یہ جہاں میں دکھا چکی ہوں ساری وزٹ کرا چکی ہوں آپ لوگوں کو مجھے پتہ ہے بہت زیادہ مزایا ہوگا آج دیکھیں تو یہ میرا بلوک دیفرن تھا سارے بلوک سے انگلیش لٹریچر ہے ہمارے پاس بہت زیادہ بکس پڑھیں یہ انگلیش ہے انگلیش کی بہت زیادہ انگلیش لٹریچر کی بہت زیادہ بکس موجود ہیں یہاں پہ اگر کسی کو بھی انگلیش لٹریچر میں انٹریسٹ ہو اور پڑھنا چاہتا ہو تو مست کم انگلیش کو بڑا انٹریس کرتا تھا یہ ایسٹرونمر میں نے ہنگ کیا ہوئے یہاں پہ آئی ٹی کی بکس ہیں اسی طرح سے بزنس بھی ہے اور یہ اس طرح سے یہاں سے آپ لوگ باہر جا سکتے ہیں اس طرح سے یہ دیکھیں پورا میں آپ لوگوں کو ویو دکھاتی ہوں اس طرح سے یہ پوری لائبریری ہے اس کی سیٹنگ میں چینج کرتی رہتی ہوں کبھی میں چیئرز ایسے کر دیتی ہوں جب کانفرنس وگرہا کوئی ہوتی ہے یا کوئی ورکشوپ ہوتی ہے چیئرز کا اس طرح سے کروا دیتی ہوں اور جب ویسٹ ٹیٹنگ چینج کرتی رہتی ہوں تو میں انگل کو دیفرنٹ سیٹنگ کر دیتی ہوں سیٹنگ چینج کرتی ہوں اور میرا ویسٹنگ ماننا ہے جب آپ کسی بھی چیئرز کی سیٹنگ چینج کرتی ہوں اگر آپ لوگ بہت زیادہ بورنگ فیل کر رہے ہیں تو آپ آس پاس کی جو سراؤنڈنگ ہیں ان میں چینجنگ کر دیں تو ساری چیزیں بڑی اچھی دارت سو جاتی ہیں انوائرمنٹ بڑا لیزرز سا ہو جاتا ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں جو ہماری لائبریڈی کا سوفٹ ویر ہے جو ہم یوز کر رہے ہیں وہ اس میں ساری لائبریڈی کو ہم جب آٹومیٹ کر رہے ہیں تو ہم اس سوفٹ ویر کو یوز کر کے اس کے ڈیفرنٹ فیچرز ہیں جو میں آپ کو دکھاتی ہوں بہت ہی مزے کے فیچرز ہیں آپ لوگ آکر ہی امپریس ہوں گے اس کے اندر بڑے زبلس فیچرز ہیں لائبریڈی انفرمیشن اور منیجمنٹ سسٹم ہم یوز کر رہے ہیں اس کے ڈیفرنٹ آتے ہی جب کوئی بھی نہیں بھائیوں اتی خموشی تھی میں نے چھوٹا سا ویلوگ کر لیا آپ لوگوں کے لیے تاکہ انجوائے کریں اور میں اپنا کام کر لوں اور پھر جب میں جاؤں گی اب آپ لوگ اپنا بہت سارا کیا رکھیں میں اپنا تھوڑا کام کر لوں جیسی میں کام سے فری ہوں گی اس کے پاد جا رہے ہیں آج بچوں کا لاش پیپر تھا جو بچے تھے بی ایس کے لاش پیپر تھا انجو جیسی ہمیں درستے میں جائے 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 دریاعت ہے دریاعت کیا نام ہے دریاعت ہے وہاں پہ بچوں کی ضد ہمیں روکا جائے پانچ منٹ کے لئے تو کبھی کبھار ایسا اپنے سیلفیاں اور پانچ پیپر انجوائے کیا آئیں جی آپ لوگ دریا کی سیار کراتے ہیں مفت 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 مائیہ تم کچھ بگو اسیار میرے یوٹیوب پی آگئے اس دریا دریا نام بتانی کیسی میرے خیال دریا ہے راوی راوی کے بارے میں ایک بڑی مشہور خوابت بھی ہے جان دی راوی تڑی خیال پوز آگین이 جانا burada جب مو آگین شکریہ بجانب بنی شکریہ ع Gamb Genی ему Cameron قرب نہیں لیکک خوبصور شکریہ نمی ہ چھیک ai چھیک چھس پدل چھ� گا embro feel انکل جی ایک مچھلی دے دیں ایکس جی مجھے دریاء کے سٹونز بہت پسند ہیں اپنی کیاری میں رکھنے کے لیے تو میں یہ ایک سٹون اٹھا کے لے کے جا رہی ہوں کسی کو بتانا نہیں آپ لوگوں نے ٹھیک ہے اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے اپنا بہت سارا کیار رکھیے گا اللہ حافظ